آج میں بات کروں گا عمر خالد کی اپنے بائی کی جو چار سال سے جیل میں ہے آپ جانتے ہوں گے افضل گروہ ہم شرمندہ ہیں تمہارے ایک قاتل زندہ ہیں جب باجپا نے یہ پروپوگنڈا کیا اور اس کے بعد ٹی وی چرچہ میں آپ نے ہمیشہ یہ نام میں سنے ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے گینگ حسادی آتنگوادی کنیہ کمار شالہ راشد اور عمر خالد کا نام ہر دن آپ کو بریکنگ نیوز میں ملتا تھا آج وہی عمر خالد جیل میں ہے کنیہ کمار کانگرس پارٹی میں ہے دو بار لوگ سبہ کا چناو لڑ چکا ہے ہار بھی چکا ہے شالہ راشد خدڑ کے کپڑے سے بی ایم ڈبلیو گاڑیوں میں گومنے لگی ہے پچاس آر کے سوٹ پیننے لگی ہے بی جے پی کے بڑے بڑے منتریوں کے ساتھ فوٹو کھیج کر اپ ڈیٹ کرتی ہے لیکن عمر خالد چار سال سے وہ مظلوم وہ مسلمان جو کسی کے آگے جھوکا نہیں جس نے باجپا کی گرامی کانگرس کی غلامی ایکسپٹ نہیں کی اور وہ چار سال سے جیل میں ہے اور اس کی آج کوئی بھی مسلمان بات نہیں کرتا کنیہ کمار کی تو بات ہوتی ہے شالہ راشد کی تو بات ہوتی ہے اور وہی بی جے پی جو کل تک ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولتی تھی اسی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ایک ممبر شالہ راشد ان کے ساتھ ہے اور دوسرا کنیہ کمار کانگرس کے ساتھ ہے اور عمر خالد کی بات کسی نے نہیں کی کیوں کہ وہ مسلمانوں کی مظلوموں کی پچڑوں کی دلتوں کی بات کرتا تھا انصاف کی بات کرتا تھا حق کی بات کرتا تھا سمیدان کی بات کرتا تھا اس لیے وہ جیل میں ہیں اور یہ دونوں ازاد ہیں یا اللہ عمر خالد ہو شرجیل امام ہو خالد صوفی جو میرا بہت اچھا دوستا عمران بحار کا جو میرا بہت اچھا دوستا بائی تھا یا اللہ ان پر حیم کرنا اور ان کے لیے حفاظت کرنا اور ان کے لیے ازادی کے دروازے کھول دینا تینکو